اللہ حرانہ رب العالمین حضور آئے تو سرے آفرین شپا گئی دنیا حضور آئے تو سرے آفرین شپا گئی دنیا انہیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجہ جہروں کا زنگترا ستے جہروں پہنو رایا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا مہترم صدر جرسہ و معزی سامین اور میرے حساظر کرام السلام علیہ و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آج میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مہمون و مسعور و مضروف سے معنم ہے سامینِ گرامی تاریخ کے علاق پر لیے اور دیکھیں اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا ظلم ہی ظلم تھا کفر و شیر قرار تھا ہر طرف بیرانی بھی بیرانی تھی حکومت شیطانی تھی قبل و بارت گری کا بسیرہ تھا معمولی معمولی باتوں پر کٹ مرنا آم تھا بچوں کو زندہ درگور کر دیا جانا مایوک نہ تھی عورت ایمانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی ہر ایک کا الگ الہ خدا تھا جس کی لٹھی اس کی بھیمس کا قانون نہ پہستا الغرض انسانیت طبعہ و بربادی کی اپری دھیانے پر پہنچ چکی تھی تب آدم چیرستان دیر کی قسمات کا ستارہ ویدہ ہوا ظلمات تو جانوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ جگر کوشہ آمہ شاہِ حرم ہمارانِ عرب و جم پائلِ انسانیہ برمان روائے آلم شہن شاہِ مولین صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر نورہ بھی الاول سنعان رفیل پا مطابق بائیس اپریر پانچ سکر تلیسوی کو علمِ خود سے علمِ امکان میں بے بسر کو با بسر کرنے کے لیے بے بسر کو با نصر کرنے کے لیے مردہ دنوں کو حیات جابدانی دینے کے لیے کیا ساورہ کاثیر کی نفوت کا بھرم توڑنے کے لیے سیکنوں ہزاروں کے پجاروں کو ایک ہی در پر جھکانے کے لیے ملکوں کی دوری اقوان کی بگنگی اختلاف الانوان اور تفریقی زبان مٹانے کے لیے سب کی زبانوں پر ایک ہی کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے قبل نفوت کے آخری مقتدع اور کیسے نفوت کے آخری سطنفن کا تشریف لے آئے سامین محترم آئیے ما آپ کو حروب تحجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم فقر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حراری شام کناؤ جلاج معلم قیرات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خریف نے کہا اللہ کا رسول آرہا ہے بانی اسلام آرہا ہے جلان نے کہا تاجدار مدینہ آرہا ہے جلان نے کہا ذربا قولا آرہا ہے جیو نے کہا جلی برمیدر آنا ہے حن نے کہا حبیب خدا آرہا ہے خان نے کہا خاتم النبیین آرہا ہے لو جمعان ق classical علیرہا ہے لان نے کہا غالی کل كتا بگنے والا آرہا ہے سان نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا ساکے گوزر آ رہا ہے شین نے کہا شمی مکشر آ رہا ہے سان نے کہا صادق الامین آ رہا ہے غاد نے کہا غیبوں کا موہ آ رہا ہے خان نے کہا قبر متر آ رہا ہے سان نے کہا سن کو مٹانے والا آ رہا ہے عین نے کہا حرب کا تجدار آ رہا ہے غین نے کہا غریبوں کا موہ آ رہا ہے تقین والا آرہا ہے وہ نے کہا قرآن والا آرہا ہے قاف نے کہا قبلی والا آرہا ہے لام نے کہا لباع کرم والا آرہا ہے عامیم نے کہا محمد الرسول klassیenden صلو اللہ علیہ وسلم آرہا ہے مون نے کہا نبیؤں کا سردار آرہا ہے وہ نے کہا وضوحا کے جیرے والا آرہا ہے وہ نے کہا حد village آرہا ہے اور یا پھکار اٹھا یکتار انوکھیشان والا آ رہا ہے اسی لیے شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے بولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْمَلَامُ مُبِيلُ وَسَّلَامُ